جو علم حاصل نہیں کرتا وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آہرت کا علم حاصل نہ کرنے والا جہالت کے درہت پر لٹکا رہتا ہے کسی بندے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے والا جتنا بھی اہلِ علم ہو وہ جاہل ہے ہزار گناہ بد ہے کسی کو نصیحت کرو تنہائی میں کرو جو بندہ باتیں کم اور قسمیں زیادہ کھاتا ہو اس پر ہرگز بھروسہ مت کرو وہ اپنا مطلب نکلو آ کر تمہیں تنہا چھوڑ دے گا ایک بہت اچھی عادت انسان کی یہ تکلیف دینے سے باز آ جائے لوگوں کو تکلیف دور کرتے وقت کی نہ رکھے آہستہ آہستہ کفر میں چلے جانے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات کو مانتا چلا جائے جو انسان اللہ کا حوف رکھا کرتا ہے اس انسان سے ہر چیز حوف کھاتی ہے ہر چیز اس کو دیکھتے کامپنے لگ جاتی ہے انسان کی زبان سے انسان کے دل کی حالت کا پتا چلتا ہے جیسا بولو گے ویسے ہی لوگ تمہیں سمجھیں گے برا بولو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے اچھا بولو گے تو لوگ اچھا تصور کریں گے دل تین طرح کے ہوتے ہیں ایک دل وہ جو پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جس سے کوئی ہلا نہیں سکتا دوسرا دل وہ خجور کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور تیسرا دل وہ جو پروں جیسا ہوتا ہے جو ہوا چلنے پر دائیں بائیں جھک جاتا ہے جو بندہ کنایت پسند ہوتا ہے وہ بھوکا ہو کر بھی گنی ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے مسئبت کے وقت جو بندہ سبر رکھتا ہے اسے تسلیم کہتے ہیں وہ اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوتا ہے روٹی کھانے کے بعد فوراں ایک دانہ جامن کا کھا لیا کرو پچیس دن میں بزن چالیس کلو گرام ہو جائے گا